کہ بھائی ہم تو ازادی چاہتے ہیں ازاد اور خود بتا رہنا چاہتے ہیں بہت ساری باتیں وہاں کرتے تھے لیکن دیتنا یہ ہے کہ اماناللہ صاحب کے ساتھ ایک بات کوئی لوگ کہہ رہے تھے کہ میں ادعا سعودی عرب گیا وہاں کی لیڈرشپ کے ساتھ مجھے اتفاق بہا بات کرنے گا تو لیڈرشپ سعودی عرب بھی مجھے کہنے لگے کہ کیسے بات آپ کرتے ہیں کون سی آزادی آپ چاہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان سے چھوڑا کر پاکستان کے حالے کیا جائے یہ ممکن ہے اس لیے اتنی بڑی منٹی اتنا برامل ہم چھوڑ کا نراز کر کے ایسے حالات میں کہ ہندوستان سے چھوڑا آپ کہتے ہیں کہ چھوڑے پھر کریں علاقے پاکستان یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے آپ شیدی شیدی بات کریں آزادی بھی بات کریں خود مطارق بھی بات کریں ہمارے لوگ آپ کا صاحب دے رکھتے ہیں لیکن ہم پر مسلطل لوگ بات کرتے ہیں دوست بھی ہمارے حساتی بھی ہمارے جماعتوں سے بھی تندگ ہے ہمارا لیکن جو نکتہ نظر ہے ہمارا جو ہماری طبیعتہ جو ہے ہمارے ایمان ہے وہ یہی ہے کہ ریاست ریاست گواہ کرتی ہے ریاست کے مالک ریاست کے لوگ گواہ کرتے ہیں ریاست کی فیصلہ ریاست کی لوگ کرتے ہیں یہی بات جو لیڈرشپ ہے ہماری مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ جب یہ علاقے پاکستان کا قرارداز منظور ہوئی پاکستان جیسے بھی صورت ہوئی اب باروک اندر منظورات فرورک انظورتہ کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان کے بغیر ہمارا جو اور جینا مرنا ممکن نہیں ہے لیکن دیکھنا یہاں کہ ایسی ایسی ریاستے دنیا کے اندر موجود ہیں جو ایسی ریاستے ہماری کے نصف کے برابر بھی نہیں ہیں لیکن زندہ ہیں بڑے خوشحال بات کر رہے ہیں تو صورت یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں جی بھائی ریاست جو آزاد ہونی چاہیے ریاست آزاد ہونے کے بعد وہ فیصلہ کر ریاست کی لوگ کیا کنا چاہتے ہیں میں یہاں کو یقین سے کہہ سکتا ہوں جب یہ سلسلہ ہوا چھے مینے کے اندر اندر ریاست آزاد ہو جائے گی اندوستار خود خود اس پر آزاد کر دے گا اثر آنا کر آج بھی آپ نانا ستم کرے رات پاکستان کا تو اچھے مینے اندر آزاد آزادی آکھوں میں سکتی ہے چونکہ اندوستار کیسے چاہے جائے کہ بھائی میں اس کو چھوڑوں اور پاکستانے والا کا کیا موقع نہیں ہے تو دوستو بزرگو بات جو ہے نا بڑی سکیت سی ہو گئی ہے بہت سکیت سی ہو گئی ہے یہ چونکہ اس نے جو ہے بارسا کے کھوٹو میں نے دیکھا تصویر دیکھا تو مجھے یاد آئے گی چونکہ بہتر سچ اللہ ہوں میں ان کے ساتھ آہ تو